بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حق سبحانہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن شریف میں احسن القصص کر کے بیان فرمایا ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قصے سے خوب اگہ فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس بہتر بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے اللہ نے اس میں اختلاص کیا ہے کہ حق تعالی نے اس قصے کو سب قصوں سے قرآن شریف کا بہتر قصہ کیوں بیان فرمایا ہے اور بعضوں نے کہا ہے یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے اور بعض نے کہا کہ صبر جمیل یقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مسکون ہے کہ سب سے بہتر صبر ہے اس لئے حق تعالی نے اس قصے کو احسن کہا اور بعضوں نے کہا پہلے باتیں خوب کی تھی برستی تمام حقیقتیں اس میں بیان ہی اور سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا ایک روز سات یہودیوں نے آکے حضرت عمر بن خطاب سے بحث کی یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہماری طریق بہتر ہے تمہاری قرآن سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری طریق سے یہودیوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ طریق میں مذکور ہے قرآن میں نہیں حالکہ وہ بہتر قصہ میں سے ہے اور حضرت عمر اس بات کو سن کر دلگیر ہوئے اور رسول خدا کے پاس حاضل مناظرہ کا دیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی اس جواب میں متعفق کر ہوئے اتنے میں حضرت جبریین علیہ السلام بحکم رضا رب العالمین حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کو ہنچے اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا قصہ کا شروع یہ تھا کہ جب حضرت یقوب علیہ السلام بعد مدت کے قنعان میں تشریف لائے اور یہاں مقیم ہوئے بی بی رحیم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بعد تلد ہوئے بن یامین نے انتقال فرمایا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر پانچ برس کی تھی گیارہ بھائیوں سے وہ بہت خوبصورت تھی یعنی حضرت یقوب علیہ السلام ان کو سب بیٹوں سے زیادہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے بن یامین چیرخوار تھے ان کی خالہ نے ان کو لے لیا اور ان کی پروش کی حضرت یقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی ایک دن انہوں نے حضرت یقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں ان کو دیکھا ان پر ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار ہو گیا اور ان پر فرفتہ ہوئیں تب حضرت یقوب علیہ السلام نے کہا تم قصیر اولاد ہو اور تمہاری ایک بی بی ہے خدمت سب بیٹوں کی ایک سن نہیں ہو سکتی یوسف علیہ السلام کو مجھے دو ہم اس کی خدمت اور پردرش کریں گے یقوب علیہ السلام نے بہن سے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سفرد کیا تب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یقوب علیہ السلام کی بہن اپنے گھر لے گئیں اور ناظر نیمت سے پردرش کرنے لگیں ان کے لئے ہر گھڑی یقوب علیہ السلام کا دل ترکتا رہتا وہ اپنے بیٹے کی جدائی کو محسوس کرنے لگے اور بہن کے گھر جا کر دیکھاتے تھے اسی طرح روز بہ روز حضرت یقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام پر زیادہ بہنے لگی تب بہن سے کہا میں بغیر یوسف علیہ السلام کے ایک گھری میں ہی رہ سکتا میرے پاس اسے بھیج دو تب ان کی ہمشیرہ نے جواب دیا کہ میں بغیر اس کے رہن ہی سکتی اس میں حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام ایک ہفتہ تمہارے پاس رہیں اور ایک ہفتہ میرے پاس رہیں انہوں نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس رہیں تب حضرت یقوب علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک دن کا ذکر ہے ابراہیم خلید اللہ کا ایک کمر بند تھا حضرت یقوب علیہ السلام کی بری بہن کو وہ کمر بند دادا کی مراز سے ان کے حصے میں پہنچا تھا وہی کمر بند دوال سے ابراہیم علیہ السلام میں وقت قربانی اسمائیل کے ہاتھ پاؤں بانگے تھے جب یوسف علیہ السلام خوپی کے گھر میں سات دن رہے اس کے بعد حضرت یقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا تب ان کی بہن نے ایک ہیلا سازی کی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا باپ نہ لے جا سکے وہ کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کے کپڑے کے تہہ بان دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنائے پھر اپنے گھر میں لے آئے اور ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت و دین میں ایسا حکم تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چھوڑاتا اور وہ پکڑا جاتا وہ شخص صحبہ مال کا حلام ہوتا پس بعد ساتھ دن کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا پھر ان کی پھپی نے ہیلا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ کمر بند میرے باپ کا کیا ہوا یقین ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چورایا ہے سب کو تم حاضر کرو وہ جوٹ نوٹ پوچھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام پاس میرے مجرم ہوا اب دس برس قید رہے اور خدمت کرے تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجل ہو کر اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کے لے جانے کی قضا مندی دی بعد دو برس کے ان کے خواہ میں وفات کی اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں لے اور سب فرزندوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے یہ بات دیکھ کر ان کے بھائی حسد کرنے لگے دوستو آگے چل کر آپ کو ویڈیوز میں بتایا جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسا خواب دیکھا کہ ان کے بھائی ان سے مزید جلن و حسد کرنے لگے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس فانی دنیا میں لوگوں کے حسد اور جلن سے محفوظ رکھے اللہ پاک ہم پر اپنی خصوصی رحمت کرے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارا ٹھکانہ آخرت میں اچھا ہو آمین یا رب العالمین آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ